بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیفرز آج میں آپ لوگ کے ساتھ کلیجی مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اس ترکیب کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں گے تو جو آپ کی کلیجی بن کے تیار ہوگی وہ بہت سوفٹ ہوگی اور جو اس کی گریوی ہوگی وہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی بہت لا جواب ہوگا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ون کیجی کلیجی لی ہے اب اس میں میں ہاف ٹی سپون ہلدی شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس میں میں ایک سے ڈیٹ گلاس پانی شامل کروں گی اس کو اچھی طریقے سے ہم ہاتھوں سے ہی دیکھیں اس طرح اس کو مسل لیں گے تاکہ کلیجی میں سے جو خون کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کو بیس منٹ کے لئے ایز ایز چھوڑ دیں گے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں میرے پاس دو ٹیماتر تھے اور چار سے پانچ ادھر میرچے ہیں ان کو بلینڈر میں ڈال کر ان کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ابھی ہمیں ایک پاؤ دھائی لیا ہے اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی لال میرچ پاوڈر 1.5 ٹی بل سپون حلدی پاوڈر 1.5 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی بل سپون یہ تمام مسالے شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اب یہاں پر میں کٹی لال میرچے ڈالنا بھول گئی تھی تو وہ میں نے یہاں پر 1 ٹی بل سپون کٹی لال میرچے شامل کی ہیں تو اس کو ڈال کر میں اس کو مکس کروں گی اب یہ مسالوں میں مرینیشن کی ہوئی دھائی اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور جو میں نے کلیجی کو حلدی اور لہسن کے پانی میں بھگو کر رکھا میں نے اس کو پانی کو ڈسچارج کر دی ہے اور آپ کلیجی کو سادے پانی سے دھو کر اس کو سٹینر میں ڈال کر رکھ دیا ہے تاکہ اس میں سے تمام ایجسیف وارٹر ریلیز ہو جائے اب یہاں میرے پاس کچھ کھڑے مسالیں ہیں ایک تیز پتہ لیا ہے دو دارچینی کی ٹکڑے لیا ہے ون ٹی بل سپون سفیت زیرا لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سابت کالے مرچ لیا ہے تین سے چار آدد دھری الائچی لیا ہے سات سے آٹھ لونگ لی ہے ایک بڑی الائچی ہے اور ایک بادیان کا پھول لیا ہے اب ایک کڑھائی میں ہاف کپ آئل لیں گے جب آئل اچھے سے گرام ہو جائے گا یہ تمام کھڑے مسالیں آئل میں شامل کر دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ تک یہ تمام کھڑے مسالیں ہلکا سا فرائی کریں گے اب یہاں میرے پاس دو دتیز اس کو میں نے چوپ کر لیا کو آئل میں شامل کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس کا کلر گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا دیکھیں ہاں پر پیاس کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو بس اب میں اس میں کلیجی شامل کر دوں گے اور ساتھ اس میں لحسن ادھرکا پیس شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون لحسن ادھرکا پیس شامل کر کے اس کو چھے سے ساتھ منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو ہم فرائی کریں گے دیکھیں جیسے جیسے آپ کلیجی کو فرائی کرتے جائیں گے تو جو کلیجی میں ایک نیچرل مویسچر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا جائے گا تو آپ کی جو گریوی ہے جو آپ کا پیاس ہے اس میں کافی پانی ہو جائے گا تو یہ اس کا اپنا نیچرل مویسچر ہے اسی پانی میں کلیجی پکی تیار ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا یہ کلیجی نے جو اپنا پانی ہے وہ جو ریلیز کیا聞ی ہے یہ وہی پانی ہے اب اس میں میں نے ٹوماتو پیوری شامل کریں گے ہری میرچ اور ٹوامتر ہم نے بلینڈ کیتے پیوری شامل کریں گے اور اس کو اچھا سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں میرینئیٹ کیا ہوا دہی شامل کروں گی جو کہ ہم نے مسالے اور دہی میرینئٹ کر دیں گے تو وہ دہی شامل کریں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کو ڈھکن ڈھک کر پکائیں گے 40 سے 45 منٹ درمیان میں ہم ڈھکن اٹھا کے اس کو 1 سے 2 دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں میں نے 30 منٹ کے بعد اس کو چیک کیا تھا مگر اس وقت کلیجی میں کافی پانی تھا اور کلیجی میری سخت تھی تو میں نے اس کو دوبارہ ڈھکن ڈھک کر 10 سے 15 منٹ اور پکایا تھا اب دیکھیں ٹوٹل میں نے اس کو 45 منٹ پکایا ہے اب اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں دیکھیں اس کا مویسچر ہے جتنا بھی اس میں مویسچر تھا وہ سارا خوشک ہو گیا ہے اور آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اور اس کی گریوی ہے اس کا ٹیکسچر بھی دیکھیں کتنا شاندار ہے یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا سالن بنا تھا تو اب فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پر اس میں ہری مرچے شامل کریں گے ہرا دھریا شامل کریں گے اور بارک کٹا ادھرک شامل کریں گے کسوری میتھی شامل کریں گے ہاف ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اب زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے بس فلیم کو آف کر دیں گے اب یہ بلکل سرونگ کے لئے تیار ہے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کے ریسی پر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ